اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں ہوں شیخ محمد عیوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد عیوب فوڈ ریسپی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شکر پارے بنانے کی ریسپی کس طرح شکر پارے بنائی جاتے ہیں ان کی کیسے رست لگانی ہے اور اس میں کیا کیا مسالہ ڈالنا ہے اور ان کو تلائی کیسے کرنا ہے تو ہم آپ کو ہر ریسپی اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں ہر مسالہ بتا رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اللہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے تعامل کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شکر پاروں کا میدہ گونڈنے کے لئے چھے کلو پانی لے لیا چھے کلو پانی ڈالنا ہے پھر ہم نے اس میں لال رن ڈالنا ہے اور ریڈ رن گلابی کلر اور جلیبی والا کلر یہ فوڈ کلر لینے ہیں ہم نے ہم اس کو کریم ٹاٹری لگائیں گے یہ کریم ٹاٹری کی ایک چمچ لگا دی ہم نے اس میں چھے کلو پانی میں ہم نے ڈالنا ہے تین کلو کی یہ آدھا ہوتا ہے جیسے سماسوں کی راست آپ کو بتائی تھی ویسے ہی اس میں بھی جتنا پانی ہوں اس میں یہ ہم نے آدھا کلو اور مونیم ڈالنا ہے اس میں اب ہم اس کے اندر تین کلو گھیر ڈالیں گے گی کو ہم نے گرم کر لینا ہے اب ہم اس کو اچھے طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی اور گھی مکس ہو جائے پانی کے اندر اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بارہ کلو میتا اگر بار میں کمی بیشی ہو تو بار میں میتا لگا سکتے ہیں اگر زیادہ سخت ہو تو آپ اس میں پانی لگا سکتے ہیں ہم نے اب اس کے اندر ڈال دیا بارہ کلو میتا اب ہم اس کے اندر تین کلو میتا اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اس کو گونڈ لیں گے جیسے ہم ہم مکی لگاتے ہیں ہم 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 한번 ہمارا تیار ہو چکا ہے ایسی ریسپی شکر پا رہا ہوں کی آپ کو یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائیں گا جیسے ہم آپ کو ہر ریسپی بتا رہے ہیں یہ خستہ شکر پا رہے تیار ہوں گے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جتنا چاہیں تھوڑے میتے سے بنا سکتے ہیں ہمارے اس سے پچاس کلو شکر پا رہے تیار ہوں گے صحیح ملائم کرو موسیقی 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 اب ہم اس کی بڑی ٹوک کر لیں گے ایسے پہلے بڑی ٹوک کر لینی ہے اس کی پھر چھوٹی ٹوکیں کریں گے ہم اس کی پھر ہم آپ کو فرائی کرنے کا تلائی کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے موسیقی 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 ہے یہ اس سے شکر پارا ہمارا جو اتنے سیز کا ہے جب ہم اس کوئل میں یا گھی میں ڈالیں گے تو پھر یہ شکر پارے ہمارے تھوڑے سے بڑے سیز کی ہو جائیں گے یہ ہمارا آئل گرم ہے اس پوزیشن میں جب آپ کا گھی ہو تو آپ نے اس کے اندر پور لگانا ہے تھوڑا سا گرم ہے ہم نے اب اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے تھنڈا گھی ڈالیں گے تھوڑا سے زیادہ گرم ہے ہمارا تھوڑا سا تھنڈا گھی ڈالیں گے تو پھر یہ اس کا جو ہے چیٹ برابر ہو جائے گی ہم نے اب کی ڈالا ہے تھنڈا گھی ڈالا اس میں اب ہم اس کو حل کر کے پھر ہم اس میں پور لگائیں گے شکر پاروں کا آپ کے سامنے تلائی کریں گے یہ ہم نے پور لگا دیا آپ نے بلکل ایسے ہی تلائی کرنے ہے شکر پارے گھر میں آپ جس چائیں چھوٹے برتن میں بھی تلائی کر سکتے ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا یہ گی کے اوپر آ جاتے ہیں شکر پارے ہم نے اب نیچے اس کی آگ تیز کر دینی ہے پہلے ہم نے ہلکی کی تھی جب ہم نے پور لگایا تھا تاکہ شکر پارے داگی نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے تلائی کی آپ بھی نزدیک ہو کے دیکھیں آپ کو بھی خوشبو آئے گی ہمارا ایک پور ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے تھوڑی بہت کسر ہے اچھے طریقے سے جب یہ سخت ہو جائیں تو پھر آپ سمجھو کہ یہ ہمارے شکر پارے فرائی ہو چکے ہیں کچھے نہ ہوں جب آپ نے نکال لے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹپی میں جو ٹپی اس کے نیچے سراخ ہوتے ہیں جو گین اچھر جاتا ہے ٹپی میں آپ کے شکر پاروں کا جو گھی ہیں وہ اچھے طریقے سے نچڑنا جائیے یہ دیکھو ہماری اس ٹپی کے اندر سراخ ہیں یہ ساری رات پڑے رہیں گے تو پھر ہم اس کو صبح شیرہ لگائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوسری ویڈیو میں شیرہ کیسے لگاتے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم نے دوسرا پور لگا دیا ہے اس کی بھی آپ کو مکمل معلومات دیکھیں دکھائیں گے کہ یہ کیسے فرائی ہوتے ہیں شکر پارے یہ جو ہمارا مثالہ لگایا ہے وہ فرائی جب تلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے بلکل ایسے آپ نے درمیان میں سے اٹھا کے سیڈوں پہ رکھنا ہے شکر پاروں کو تاکہ جو درمیان والے زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں فرائی تو سیڈوں والے کچھے رہ جاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے شکر پارے خستہ مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے کام کرنے میں آپ سکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے ہر ریسپی دیں گے سویٹس کے بارے میں چکن کے بارے میں ٹھیک ہے جتنے بھی معلومات ہیں سب انشاءاللہ ہم آپ کو پیزا برگر ہمارے پاس سب کام ہوتے ہیں سب کام ہوتے ہیں سب کام ہوتے ہیں سب کام ہوتے ہیں دوسرا پور ہمارا تیار ہو چکا ہے شکر باروں کا آپ شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل ویڈیو دیکھا کریں آپ کو ہر چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی اگر بنانے میں کوئی چیز بھی بنانے میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے پریشانی بن رہی ہے نہیں صحیح بن رہی تو آپ ہمارا وارس اپ پہ اور ڈسکرپشن میں وارس اپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں وائس میسج کریں جیسے مرضی انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات ملے گی اپنا کاروبار کریں اپنا بزنس کریں یہ اتنا مشکل نہیں ہے کام یہ چینل ہم نے لوگوں کو دوستوں کو بھائیوں بینوں کو اسی کام کو سکھانے کے لئے ہم نے یہ چینل بنایا ہے ہمارا بین